ایک بادشاہ کے دل میں یہ تمنہ تھی کہ وہ اپنی زندگی میں فرشتے اور شیطان کی تصویر کو دیکھی تو اس نے اپنے ملکی سب سے بڑے پینٹر کو بلائے کہا کہ میرا تمہیں یہ حکم ہے کہ تم مجھے فرشتے اور شیطان کی تصویر بنا کر دو یا لا کر دو بدلے میں تم جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں تو بادشاہ کا حکم تھا انکار بھی نہیں ہو سکتا تھا تو اس کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ پینٹر نکل پڑا آخر ڈھونڈتے اور ڈھونڈتے اس نے ایک ایسا بچہ دیکھا جس کو اللہ نے بہت ہی حسن سے نوازا ہوئے تھا بہت حسین تھا تو اس نے اس کی تصویر بنائی اور جا کے بادشاہ کو پیش کی بادشاہ بڑا خوش ہوا اس کے دل میں چین پیدا ہو گیا کہ میں نے فرشتے کو دیکھ لیا اور اس کے بعد وہ پینٹر شیطان کی شکل والے بندے کو تلاش کرنے کے لیے نکلا اور ڈھونڈتے اور ڈھونڈتے آخر اس نے بہت زیادہ تلاش کیا بیس سال کا عرصہ گزر گیا لیکن اسے شیطان کی شکل جیسا بندہ کوئی بھی نہیں آخر وہ مایوس ہو کے واپس لوٹ گیا بیس سال کا عرصہ بیٹھ چکا تھا بادشاہ کی زندگی کا سورج بھی ڈھل گیا تھا کافی عرصہ گزر گیا اس کی زندگی کے آخری ایام تھے اس نے سوچا کہ میری یہ چھوٹی سی خواہش تھی وہ بھی نہیں پوری ہو سکی تو اس نے دوبارہ اس پینٹر کو بلائیا کہا میں تمہیں ایک مہینے کا ٹائم دیتا ہو مجھے تم شیطان کی تصویر لا کے دو ورنہ میں تمہارا سر تن سے جدا کر دو تو دوبارہ سے حکم آ گیا وہ پینٹر دوبارہ نکل پڑا آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے ایک ڈھیر پر ایک نوجوان کو دیکھا جس کا چہرہ بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا اور بہت ہی گندگی کی حالت میں اس ڈھیر پر پڑا تھا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنی گندگی کی حالت میں اتنی گندی شکل والا انسان ہے شاید اس کی شکل ہی شیطان سے ملتی ہو تو اس پینٹر نے اس نوجوان سے کہا ہے میاں میری زندگی اور موت کا سوال ہے مجھے بادشاہ کا حکم ہے کہ میں اسے شیطان کی تصویر لا کر دوں تو تمہاری جیسی حالت ہے تو میں تمہیں دیکھ کر شیطان کی ایک تصویر بنانا چاہتا تو اس نے اجازت دے دی جب وہ تصویر بنا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان زارو کتار رو رہا ہے تو اس نے پوچھا ہے نوجوان تُو رو کیوں رہا ہے تجھے ہوا کیا ہے اس نوجوان نے کہا ہے میاں میں وہی بچہ ہوں جس کو تُو نے بیس سال پہنے فرشتہ تصور کر کے میری تصویر کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تھا میرے حسن کو دیکھ کر تُو متاثر ہو گیا تھا ہائے افسوس میرے گناہوں نے آج مجھے اس نوبت تک بہنچا دیا کاش میں شرابیں نہ پیتا کاش میں زنا نہ کرتا کاش میں اتنے گناہ نہ کرتا جس کی وجہ سے آج اللہ نے مجھے اس نوبت تک بہنچا دیا